جن کے کئی ایک نام اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیہ اور اللہ تعالیٰ کی کئی ایک مخلوقات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تعریف کروایا جائے گا کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے لغا ربی ہے قتل و شیخ رشاہ بلغا ربی ہے اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نام اللہ تعالیٰ کی کئی ایک مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کی کئی ایک نشانیہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا عطارف کروایا جائے گا کہ ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جو اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے اس نے کس طرح اس کائنات کو بنایا ہے اور وہ اکیلہ ہی کس طرح اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا عطارف کروانے کے لیے ہمارے سامنے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تخلیق اور مخلوق سیاروں اور سیتاروں کے صورت میں موجود ہیں ان سیاروں کے اندر سب سے پہلے آپ کو نمی رنگ کی ایک چھوٹی سی گینج یہاں نظر آ رہی ہے یہ زمین بنائے گئی یہ وہ زمین ہے جس کے اوپر سیونٹی نائن اناسی فیصد پانی اور اکیس فیصد خشکی ہے یہ ساری کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے صرف اکیس فیصد جیسے پر آباد کی ہے باقی سارا پانی ہی پانی ہے اس کے باوجود نہ یہ زمین کبھی پانی کے اندر ڈوبتی ہے اور نہ یہ کبھی اپنی جگہ سے حرکت کرتی ہے کیوں؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بل جبال اوتادہ ہم نے پہاڑوں کو میشیں بنا کر زمین میں گار دیا ہے درمیان میں آپ کے سامنے اوپر سے رٹکتی ہوئی پینے رنگ کی ایک بہت بڑی گیندہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صورت بنایا گیا ہے یہ وہ صورت ہے جو ہماری زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اور نائنٹی تری ترانوے ملین میل کے فاصلے سے ہمیں روشری دے رہا ہے نیسیاب کے سامنے آسمان بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر کئی ایک ستارے دکھائے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان اللہ رب العالمین نے سینکڑوں مدار اور چکر بنایا ہے ایک مدار کے اندر ان کی تعداد چالیس کروڑ کے برابر ہے اور اس سے ایسے سینکڑوں مدار ہیں جن کے اندر ان کی تعداد انسانوں کے شمار سے باہر ہیں آگے چل کے ہم اس کی ویڈیو بھی دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی چند مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کے چند ناموں کا بھی تعرف کریں گے آگے تشریف لائیں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کا تعرف کرنا انتہائی عظیم عمل ہے جس کے لئے آپ اس ایگزیبیشن اور نمائش میں تشریف لائیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کِنَّا لِلَّهِ فِسْتَتَوْنَا تِسْئِنِ اسْمَنْ بے شک اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں من احصوہا جو ان کو یاد کر کے سمجھ کے عمل کر لیتا ہے داخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا ان کے معنی کو سمجھنا اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور جنت کے اندر داخلے کا بنیادی سبب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہے آئی اللہ تعالیٰ کی چند مخلوقات اور چند ناموں سامنے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تخلیق یہاں گلکسی کی صورت میں وجود ہیں آگے چل کے ہم اس کی ویڈیو بھی دیکھیں گے آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان بے شمار گلکسی بنائے ہیں ایک گلکسی کے اندر کئی ایک سیارے کئی ایک ستارے اور کئی ایک کہکشائیں ہوتی ہیں اور ایک ایک کہکشاں کئی کئی لاکھ کلومیٹر لمبی اور چوڑی ہیں اور یہ جو ایک گلکسی ہے یہ آسمان اور زمین کے درمیان اتنے کلومیٹر کا سفر تیہ کر رہا ہے اور اس طرح سے بے شمار گلکسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان لاکھوں سال سے خربوں کلومیٹر کا سفر تیہ کر رہے ہیں اتنے بڑے نظام کو پیدا کرنے والا اور اس کو انتہائی مرتب انداز سے چلانے والا اور ایک سور کی بھونک کے ساتھ اس کو ختم کر کے پہاڑوں کو چلا کے ستاروں کو گرا کے سورج کو بینور کر کے آسمانوں کے دروازے کھول کے ساری مخلوقات کو ایک میدان میں جمع کرنے والا کون ہے اللہ لرک پر عالمین ہے آئیہ اس اللہ کا تعارف کرتے ہیں کہات عارف کروانے کے لیے اللہ تعالی کے ناموں کی ایزیموشن اور نمائش کا یہ پہلا حال اس کے اندر لرک پر عالمین کے وہ نام اور وہ مخلوقات ہیں جن سے لرک پر عالمین کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کتنی محبت کرنے والا ہے محبت والے ناموں کے حال میں آج کے سامنے ایک چونٹی کی تصویر لگائے گئی ہے یہ اللہ پر عالمین کی وہ مخلوق ہیں جس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے روند کر گزر جاتے ہیں اور ہمارے ہاں اس کی کوئی حصیت نہیں ہے لیکن اس کالی چونٹی کو کالی رات کے اندر کالی چٹان کے اوپر دیکھنے والا اس کی زبان کو سمجھنے والا اس کی دعا کو سننے والا اور قبول کرنے والا اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور اس حیث کے کترے میں سے اس کو رزق دینے والا کون ہے اللہ پر عالمین ہے ہماری بھی دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا صرف اللہ پر عالمین ہے جس کا نام ہے المجیب وہ دعاوں کو قبول کرنے والا ہے اس نے قرآن میں ہم سے وعدہ کیا ہے مجیب دا و تدہ ازاد دان میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب کوئی مجھے پکارتا ہے کوئی پکارے تو سہی کوئی روے تو سہی کوئی راتوں کو جاگے تو سہی کوئی اپنے آپ کو بندہ بنا کر اس کے آگے پیش تو کرے ہمارے مانگنے میں کمی ہے اس کی ہمارے ساتھ محبت میں کوئی کمی نہیں ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالی کے محبت والے ناموں کے حال میں اللہ تعالی کا ایک محبت والا نام الحجیج اللہ تعالی بہت زیادہ حیاء کرنے والے اللہ تعالی کی حیاء کا کیا مطلب ہے اور اللہ تعالی ہم سے ایک اس طرح حیاء کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ حَيِّجِمْ قَرِيمٌ بے شک تمہارا رب بڑی حیاء کرنے والا ہے جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھائے تو اللہ کو اپنے بندے سے شرم آتی ہے اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَا کہ اللہ ان ہاتھوں کو خالی لطا دے زندگیاں گزر چکی ہیں کبھی نماز میں رونا نہیں آیا ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں آنکھیں آنسو نکالنے کے لئے تیار نہیں ہیں آج کتنی نمازیں اس مقدس مسجد میں گزر چکی ہیں کتنی کو مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں روزانہ جنت کے اندر روزانہ جنت کے بغیچے میں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لئے یہ آنکھیں آنسو بہانے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمارے مانگنے میں کمی ہے اللہ کے لئے اس کے آگے رونا سیکھئے اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو کپپانا سیکھئے اس کے ہاتھ آسانے اپنی آنکھوں سے آسو بہانا سیکھئے اس کے مانگنے میں کمی ہے اس کی ہمارے ساتھ حبت میں کوئی کمی نہیں ہے آئی اللہ امی کا تعرف کروانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق انسان ہے یہ ہمارے سامنے وہ انسان ہے جس کی عمر سات سے آٹھ مہین ہے اور یہاں وہ پتی والدہ کے رحم میں نظر آ رہا ہے ان اندھیروں کے اندر اس انسان کو اس دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون ہے اس کی ماں بھی اس کو پوری طرح نہیں جانتی کہ یہ کون ہے بغیر مانگنے اور سوiał کرنے کے ان اندھیروں کے اندر اس خراب کی مانی کے ذریعے اس کو رسک پہنچانے والا بغیر مانگنے اور سوال کرنے کے یہ اس کا خودصو след اسم بنانے والا اور اس کو پوری حفاظت کے ساتھ اس دنیا کے اندر لے کر آنے والا کون ہے لڑک العالمین ہے میں آپ کو کوئی قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا بلکہ میں اور آپ ان اندھیروں میں سے گزر کر اس دنیا میں آئے جب یہ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کی زبان سے ایک بڑی عجیب بات نکلتی ہے یہ کہتا ہے کہ میری تو دعائیں وہاں پہنچتی نہیں ہیں میری تو وہاں تک جاتی نہیں ہیں میری تو وہ سنتا ہی نہیں ہے میری تو کبھی قبولی نہیں ہوتی کوئی اس سے پوچھے تھے صحیح کہ وہ اللہ جو تجھے بغیر مانگنے کے ان اندھیروں کے اندر اتنا مہنگا جسم دے رہا تھا کہ اللہ نہ کرے سارا جسم کیا اس کا ایک ناخن اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے تو ساری زمین کے بادشاہ حکمران بزنس مین مالدار تاجر اپنا سونہ اور چاندی کٹھا کر لیں وہ اس ناخن کی قیمت ادا نہیں کر سکتے وہ اس کو کہیں سے خرید نہیں سکتے وہ اس کو کہیں سے تیار نہیں کروا سکتے یہ ایک ناخن ہے اور کہاں یہ پورا جسم جو اس نے اس اللہ نے بغیر مانگنے کے اس کو دے دیا تھا اس دنیا میں آ کر پھر یہ کیوں کہتا ہے کہ میری تو دعائی قبول ہی نہیں ہوتی اس کا نام ہے المجیب وہ قبول کرنے والا ہے اس کے مانگنے میں کمی ہے اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایکسیپیشن اور نمائش میں یہ پہلی ویڈیو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا نام جس کا ہم تعالیٰ کریں گے وہ ہے الباری الباری کا مانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بغیر کسی مثال کے برائی اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام ہمارے سامنے اس ویڈیو میں المصدر تصویریں بنانے والا شکلیں بنانے والا جسم بنانے والا چہریں بنانے والا یہ خنصورت مخلوقات پہلا کرنے والا کالے اور گورے رنگ بنانے والا چھوٹے اور لمبے کند بنانے والا کون ہیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات پر قسم نہ بھی اٹھائیں تو اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمارے لئے قرآن میں چار قسمیں اٹھائی ہیں وَتِين انجیر کی قسم وَزَزَیْتُون زَیْتُون کی قسم وَتُورِ سِنین تُورِ سِنہ پہاڑ کی قسم وَحَادَ الْبَرَدِ الْأَمِين مکہ مُکرمہ کی قسم چار قسمیں اٹھا کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم ہم نے انسان کو ایک خوبصورت دھانچے کے اندر پیدا کیا ہے جب زیادہ کرنے والا وہ ہے جب ان پیشانیوں کو بنانے والا وہ ہے تو پھر یہ پیشانیاں جھکائی بھی اسی کے آگے جائیں گی اس کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکائی جائیں گی اللہ رب العالمین کا آخری نام سٹوڈیو میں اردت سا اللہ تعالی رزق دینے والے میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے یہ ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں لیکن ہم آپ کو اس سٹوڈیو میں دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ جو سے دیکھئے گا جب اس پر یقین کیا جائے تو وہ کس طرح غیبی طور پر رزق کے اسباق بنا دیتا ہے پانی کے اوپر رننے والے پرندوں کو پانیوں کے اندر سے رزق دینے والا اور پانی کے اندر پہنے والی بشنیوں کا رزق اوپر سے پہنچانے والا کون ہے اللہ ہے یہ جانور ہیں اور ہم اشرب المخلوقات انسان ہیں جس اللہ نے ان کے لئے رزق کے اسباب بنایا ہے وہ اللہ ہمیں بھوکا مار دے گا نہیں بھوکا مار دے گا نہیں لیکن ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے یاد رکھئے گا ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ان کا یقین اس پر بڑا مضبوط ہے اور ہمارا ایمان اس پر بڑا کمزور ہے آئی اللہ تعالیٰ کی بڑی تکلیس اللہ تعالیٰ کی بڑی تکلیس اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سبحانہ جزبنا عالمنا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تکلیس ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلے ہمارے سامنے مسجد نقی ہے پھر ہمارے سامنے یہ کیمرہ زمین سے دور ہوتا ہے تو مدینہ ملکرہ ہے پھر یہ کیمرہ زمین سے دور ہوتا ہے تو ہمارے سامنے پوری کی پوری زمین ہے جو بلکل گیر کی طرح گول ہے میری زمین کے اوپر وہ ستارے ہیں جن کی ادا انسانوں کے شمال سے باہر ہے پھر آپ کے سامنے وہ بڑے بڑے سیارے ہیں جو انہاں کو ساتھ سے اتنے مرتب گھن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں چیلنج کیا ہے لَشَّمْ سُجَمْ بَغِيْلَهَا اَلْسُقْرِقَ الْقَمَرَ وَلَلَّهِ نُصَابِكُ النَّهَار نہ سورہ چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ رات ان سے پہلے گا سکتی ہے پھر آپ کے سامنے وہ سورت ہے جو ہماری زمین سے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اور صرف آٹھ مرتب کے فاصلے پہیں کیونکہ اس کی روشنی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر لیتا ہے تیہ کر لیتی ہے نہ یہ مشرق میں غروب ہوتا ہے اور نہ یہ مغرب سے تلو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مشرق سے تلو ہونے والا ہمیشہ مغرب میں تلو ہوتا ہے غروب ہو جاتا ہے آپ کے دائے طرف اور آپ کے باہے طرف ایک جنتی چل رہی ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ منظر کتنے کلومیٹر دور کا ہے یہ سائے سپنی معلومات اور اپنے کیمروں کے ذریعے اتنے خرق کلومیٹر دور کانے سے باوجود یہ جو کچھ آنکھ کو چکا رہی ہے یہ ایک آسمان کی کہانی ہے اس کا اوپر چھے آسمان ہے ہر آسمان کا تواصلہ دوسرے آسمان سے پان سو سال کا ہے سات آسمانوں کے بعد اللہ کی پرسی اس کے بعد اللہ کارش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پرسی کی حیثیت اللہ کی عرش کے سامنے اس انگوٹھی کی طرح ہے جس کو ایک چکل سہرہ میں رکھ لیا جائے جو انگوٹھی کی حیثیت سہرہ کے اندر ہے وہ اللہ کی پرسی کی حیثیت اللہ کی عرش کے سامنے ہے اس عرش کے لیے سے جنت کی نہریں پر بھی ہے جنت کی چڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے ایک زمین پر بنائی ہے اس کے نیچے چھے زمینیں ہیں ساتھ زمینوں کا مالک کون ہے اللہ کون ہے ساتھ آسمانوں کا بادشاہ کون ہے اللہ رب العالمين جب وہ مالک اکیلہ ہے جب وہ بادشاہ اکیلہ ہے تو سجدوں کے لائق بھی وہ اکیلہ ہے رکوع کے لائق بھی وہ اکیلہ ہے ان ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کے لائق بھی وہ اکیلہ ہے اس کی عبادت کے اندر کوئی اس کا پارٹنر کوئی اس کا شریف کوئی اس کا حصہ تھا اور کوئی اس کی مجبوری نہیں ہے جزاکم اللہ خیرہ اس کے آواز دو میوزیم آر ہیں